کرونا سنکرمن اور سنکرمند مریضوں کو لے کر ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ لیا ہے ہائی کورٹ نے یادیش جاری کیا ہے کہ اب سبھی نیزی اور سرکاری ہسپتالوں کو ہسپتال کے کوویڈ وارڈ میں داخل مریضوں کے لیے ویڈیو کول کی سویدھا اپلپت کروانی ہوگی جس سے مریض اور ان کے پریجن آپس میں باتچیت کر سکے اور مریض کے پریجن ہسپتال میں دی جا رہی ویوستاؤں کو دیکھ بھی سکے جس کے بعد اب ان یادیشوں کا ہسپتالوں میں پالن ہوتا ہوا بھی نظر آنے لگا ہے امالہ کے نیزی ہسپتالوں میں کرونا سنکرمندوں کو ان کے پریجنوں سے ویڈیو کول کے مادیم سے بات کروائی جا رہی ہے کرونا کی اس جان لیوہ بیماری سے جنگ لڑ رہے کرونا سنکرمندوں کا منوبل نہ ٹوٹے اور ہسپتال میں اپنے پریجنوں کی کمی محسوس نہ ہو اس کے لیے ہریانہ پنجاب ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ لیا ہے اس فیصلے کے مطابق سبھی نیزی اور سرکاری ہسپتالوں میں کوویڈ وارڈ میں داخل مریجوں کو ان کے پریجنوں سے ویڈیو کول کے مادیم سے بات کروائی جائے گی اس فیصلے کے پیچھے کورٹ کا نظریہ صاف ہے کہ اس سویدہ کے ذریعے مریجوں کے پریجنوں کو یہ بھی پتہ لگ سگے کہ ہسپتال میں کس طرح کی ویوستائیں دی جا رہی ہیں کورٹ کے آدیشوں کا ہسپتالوں پر باکھوبی اثر بھی ہوا ہے جس کے بعد ہم نے امبالا کے نیزی ہسپتالوں کا جائزہ لیا جہاں پر ہسپتال کے ڈاکٹروں اور سٹاف دوارہ کوویڈ وارڈ میں داخل مریجوں کی ان کے پریجنوں سے ویڈیو کول کے مادیم سے بات کروائی جا رہی تھی یہ جو ہائی کورٹ کے آدیش آیا ہے کہ ہر پرائیوٹ ہسپتال اور گورنمنٹ ہسپتال میں ایک کال سینٹر ستاپیٹ کیا جائے گا ہمیں پرائیوٹ ہسپتال ایتھارٹیز کو یہ سنکر بڑی خوشی ہوئی ہے پر ہم آلیڈی یہ کام بڑی پہلے سے ہی کر رہے ہیں جب سے کوویڈ پیشنٹ ہمارے ہسپتال میں داخل ہو رہے ہیں کیونکہ آپ یہ سوچیں اگر کسی کا کوئی اٹنڈنٹ ملنے آیا ہے اور ہم اس کو اندر نہیں مل پارا ڈیو ٹو کوویڈ پرابلم کہ اندر کوویڈ کے کئی مریج پڑے ہیں اور وہ پیشنٹ کو یہ اٹنڈنٹ کو ہم نہیں ملا سکتے تو ہم نے یہ ایک پروٹوکال شروع سے ہی کیا تھا کہ ہم ان سارے اٹنڈنٹ کی ویڈیو کال کرواتے تھے ویڈیو کال سے وہ اپنے پیشنٹ سے بات بھی کر سکتا تھا اور پیشنٹ سے حالچال بھی پوچھ سکتا تھا ہم دن میں دو بار سبح شام آلیڈی ہم پچھلے تین مہینے سے یہی میں جتنے بھی ویوڈز ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت اچھا ایک فیصلہ آیا ہے کہ جتنے بھی کووڈ کے پیشنٹ جب اندر داخل ہوتے ہیں اور ان کے پریجن جب باہر ہوتے ہیں رشتہ دار جتنے بھی باہر ہوتے ہیں وہ سارے یہ سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے اور مریض کو ایسے لگتا ہے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا شاید میں بچوں گا یا نہیں بچوں گا یہ جو ہائی کورٹ نے ایک آدیش دیا ہے کہ ان کی ویڈیو کالنگ ریگلرلی ہونی چاہیے ان کے رشتہ داروں سے بات چیت ہونی چاہیے یہ بہت اچھا ہے مشن ہاسپٹل نے اس کی پہل جو ہے بہت پہلے سے کر دی تھی پچھلے سال سے ہم ان کے رشتہ داروں کو ان کے جتنے بھی باہر خبر نہ مارینا کے لیے ہم بالہ سے پارولگر کی ریپورٹ